وقت ہے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو پیچھے کہا گیا تھا ان سے کہا کوئی تھوڑا سا انتظار کرو بہت جلد نتائج سامنے آ جائیں گی اب دیکھئے رب آیت نئی شروع ہو رہی ہے کارہ بھی نیا ہے کارہ تو خیر ہم لوگوں نے بنایا ہے آیت تو نئی بن شروع ہو رہی ہے کہاں سے جرور ہے اکرم الناس حسابہم وہم فی غسلت موردون اوہو ہو غابل ہو بے خبرونی ان کے ماتو اوہ سر پہ آگی جیامت پہ سنا ہے سلاب چڑھا ہے تمہارے حساب کا وقت بڑا قریب آگیا ہے اب بھی سو رہے دو کبار کے ان سے کہا دیں آخری کباری اوہ سلاب و خیر من اللہ ساتھ ہی کہا کہ کیا کیے جائے انتانسی کوئی کچھ روجیز تک اس قسم کی چلیہ آ رہی ہے کہ مَا جَاتِهِم مِّن ذِكْرِم مِّن رَبِّهِم مُحْدَسٍ اِلَّا اِسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلَعْبُونَ لَا اِسْتَمْ خَلُوْوْا قفیت ہی یہ آئی ہے کہ کبھی بھی کوئی دعیہ انقلاب آیا اور اس نے اس قسم کے استفال پسندوں کے خلاف کوئی باب کہی تو ان کی قفیت یہ ہو گئی اس کمَا اُوْمَ هُمْ يَلَعْبُونَ سنتے رہے لیکن ایسے ہی جیسے کسی خیم کی داستان سن رہے ہیں کناشا دیکھ رہے ہیں جاتے کبھی سیریس ہی نہیں ہوئی اس معاملے کے مطلق کہ یہ جو کہہ رہا ہے جتنا اہم معاملہ ہے زندگی ارماد کا خوال ہے قوموں کے عروجوں دوال کا مصالہ ہے کہتا استمرو یا ہم یا رابون سنتے تھے لیکن یوں جا سے کوئی تفاہ دیکھ رہے ہیں لایتن قدوبہن کان کہیں ہیں دل کہیں ہیں قرآن کریم نے ہر مقامات میں بھی کہا ہے جہاں نظر اور بسر میں شرک کیا ہے یہ نظرون لے کا تیری طرف دیکھ رہے ہیں یہ یہ عربی طبان ہے جہاں دو لفت ہیں ولہوں یب سرون دیکھ رہے ہیں اب اس کا ترجمہ میں کیا کریں اس نے تو کہا کہ یہ نظرون تو حقیق ہے یہ اب سرون نہیں ہے ہمارے ہاں تو نظر اور بسر دونوں کے معنی دیکھنا آتا ہے وہ دونوں میں فرق کرتا ہے ایک تو دیکھنا یہی ہے یہ یوں ہی بٹ بٹ سکتا جائے آدمی دل کہیں ہے خیال کہیں ہو دیکھ رہا ہے روزیہ تو چھوٹا ہے اور دوسرا دیکھنا وہ ہوتا ہے کہ جو دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے اس کے لیے وہاں بسر کا لغہ ہوتا ہے اسی لیے یہ سما کے متعلق بھی یہ چیز ہے سن رہے ہیں ہاتھ جیسے کچھ تمام کی بات سن رہے ہیں دل کہیں ہے کان کہیں ہیں آنکھیں کھڑک لگی ہوئی ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی کیس سامنے آتی ہے نا کہ یہ تو کوئی خطرہ نظر آتا ہے اسرن نجوہ پھر وہ چھپ چھپ کے اس کے متعلق خادشن کرتے ہیں مشورے کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ یہ رہے دل یہ تو اپنی داستہ معلوم ہوتی ہے کبھی یہ نہیں سوچتے سمجھتے ہیں کہ کسی اور کی باتیں یہ کر رہا ہے اور یہ کوئی خادش ہے اس کے اخلاف خادش کر رہا ہے کون اللہ زینہ ظلم ہو جو ظلم ہے اس کے بات پر چملوادے ہوئے ہیں ان کی یہ صورت ہے اور بھیک ہے سب کچھ رہا ہے ان سے کہہ کے رہے ہیں وہاں اندر حل حضا اللہ بشروں مثلوکن وہی بات جو ابھی ہم کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے جاتا ایک انسان ہے یوں ہی دارا خدا کی طرف سے الہم گہی آتی ہے کی برید آتا ہے یہ خدای اخبار کے اس پاتھوں افتہ ٹو نسحت وانتن تبسرون یہاں دیکھتے اور بھالتے ایک جو فکر کے مالت ہوتے ہوئے تمہاری قفیت یہ ہے کہ ایک جھوٹی بات ہے اور اس کو بلیل کر سکلے جاتے ہو میں نے کہا تھا نا کہ صحر عربی زبان میں بنیادی طور پر کہتے ہیں کسی حقیقی چیز کو غیر حقیقی چیز بنا دینا غیر حقیقی چیز کو حقیقت بنا کے دکھا دینا اس قسم کا جو جھوٹ ہوتا ہے اس کے لئے صحر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک بلکل جھوٹی بات ہے جس کو یہ یوں سچی بات کیا کہ پکار رہا اپنی طرح سے یہ غیر ہوئی چیزیں ہیں کہتا ہے اور باقی طرح سے آئی ہوئی چیزیں ہیں یہ ہے جس کے صحر کہتے ہیں ورنہ ہمارے ہاں تو وہ جادو اس کا درجمہ کر دیا جاتا ہے کہ کیا تم جادو کو قبول کرتے ہیں وہ جادو کی تو پہلے اس نے یہ کہا جا کہا ہے کہ یہ کرامات کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ بات نہیں جادو تو وہاں کہت رہی ہے اس نے جادو تو ہوتا ہی ریشنل ہے اس میں تو دلیل کا ذکر ہی نہیں ہوتا گنجائش ہی کوئی نہیں ہوتی تو تو بیینہ لے رہا ہے تو وہ ہی ایک جس کے جادو کا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے جادو برہانہ کو تو صحر کے معنی یہ ہیں بمیادی تو بات کچھ اور ہے بتاتا کچھ اور ہے کسی اس سے ہوتا ہے اور دوستی ہوئی رکھ بھی ہوتی ہے دوسرے سے یہ کہا جائے کہ میاں تم تو اپنے فکر کے مالک ہو بڑے حوث ماند ہو سمجھدار آدمی ہو تو مجھے ہو گیا تو اس کی بات مانتے ہو تو ذرا سا اس کے عمبر آنا بھی پھولتی ہیں نا تھوڑی سی اور اگر چھوڑتے ہیں تو کہا جائے تو بلکل انہوں کا پٹھایا جائے سمجالیہ یہ سمجھ نہیں ہوں گی اس کا رد و عمل چانٹا ہوگا اے وٹا سمجھدار آگیا حضیب اگر ہو بلکل حضیب آلیمان اگرکت لف تیکھنے کا وہ انتہاں کو بسروں میں اپنے دکتی ہی رکھ پتڑی ہو تم تو بڑے صاحبے اگر ہوش ہو دیدہ ور ہو دینہ ہو دانہ ہو صاحبے اگر ہو تمہیں کیا ہو گیا تو پہ جانتے ہی نہیں کہ تمہیں دھگا نہیں جا رہا ہے یہ حضیب جیدے ہیں آہ جو کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میری اپنی بشر اگر ہوں تو میرے تو علم کی کوئی حدود ہوتی اس سے آگے تو بہرحال جائی نہیں سکتی نہیں اور یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ تمہارے اس قدر بظاہر کامیاب پروگرام کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ تباہی آئے گی کوئی بشر بھی یہ بات کہہ سکتا ہے یہ تو غیب کی بات ہے جو کہہ رہا ہے یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو عرض و سما کے غیب تو بھی جانتا ہے یہ اس کی طرف سے ہے سمی بھی ہے وہ علیم بھی ہے تم خفیہ مشورے کرتے ہو اسے بھی وہ سنتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے علم کی بنا پر کہتا ہے یہ عربی زبان کے جو سینے ہیں نا عزیز آن امان یہ فیرم کے وزن پر آتے ہیں سمیع و علیم عجیب چیز ہے یہ زبان و قرآن کا انتظار یہ باب عربوں کے ہاں یہ زبان اتنی فائنٹسک ہے عزیز آن امان جو لفظ اس وزن کی اوپر آئے گا اس میں ان کے قائدہ کی علم سے استمرار پا جائے گا یعنی مستقلن وہ ایسا کرنے والا ہوگا عالم تو ہو سکتا کہ ایک وقت میں ایک بات کا اس علم ہو دوسرے وقت میں دوسری بات کا علم نہ ہوگا لیکن علیم ایسا نہیں ہو سکتا یہ باب وہاں آئے گا جہاں استمرار الموطیب چلی آئے گا کہ اس کی یہ عادت نہیں ہے کہ کبھی کوئی تماری بات سندی کبھی نہ سندی کبھی کچھ جاندی ہے کبھی بات بہتو ہو یا نہیں جانتا تھوڑی سی بات جانتا دوسرے علیم واقعہ ہوا ہے ہمبارے قالو اَذْغَاسُ اَحْلَامٍ کچھ ان سے آگے کہتے ہیں کہ یہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے وحی ہوتی ہے مرید آتا ہے ان کو خوابیں دیکھتا ہے اور خوابیں بھی اندر مرید ہوا یا آگے ہوں بھی بابنوں کیونکہ کہتا ہم جی مرید آتا ہے مرید پر استحضاء ہے خوابیں اور غوش پریشان خوابیں جسے آئے ہیں خوابیں بھی اس قسم کی خوابیں بھی اس قسم کی خوابیں اس میں تو کی نہ ہو یہ سمتی والا تھا جو کچھ کہتا ہے بل اختراح ہو خود غوشان کرتا ہے یہ یعنی اگر یہ چیز ہو جائے تو پھر وہ یہ جو سامنے والا ہے اس کے متعلق یہ بھی جانتے ہیں کہ بڑا فمجدار ہے عام باتیں جب ان سے کہو اور درائل لاتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ نیش صاحب یہ سامسا پریشان خوابیں ہے اس کی تو پھر بہا جاگا نہیں رہتے تو عام باتیں تو تم سوچو اس کی طرف تو کتنی ان اکل کی باتیں یہ کرتا ہے تو پھر یہ چیز پریشان خالی تو نہیں ہو سکتا یہ خوابیں تو نہیں کہ پراہ ہو نہیں 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 بات نہیں یہاں ہے صاحب یہ دل سے یہ چیزوں کو وضع کرتا ہے پریش کرتا ہے یعنی یہ تیسے جو ہیں قرآن کی جو مختلف گوشوں سے مختلف قسم کے اعتراضات آتے تھے اور ماثر میں تو مختلف سطح ہوتی ہیں ہر سطح کی طرف تو اس سطح کے مطابق اعتراضات آتا ہے تو اگر تب نہیں ہو پریشان خوابیں دیکھتا ہے ایسا کوئی جوٹا ہوتا نہیں ہے کیونکہ کریکٹر پتان نہیں ہے کہ جوٹ تو بولتا نہیں جوٹ نہیں بولتا دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں ہو نہیں تمہیں بتا نہیں ہے بنا ہوا یہ سب کو جو تمہیں نظر آرہا ہے اس کے سن کے بڑا 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 آیا ہے افتراہ ہو وضع کرتا ہے وہ کہتا ہے خدا کی طرح تیسری طرح سے آواز آئی حفیب صاحب تماز رکھتا ہے بانوش آئیرون انہوں نے کہا چھوڑا ہے اس کو جوڑی جائی کرتا ہے گھن ترکی مریضی اس کے نتلک تم ہوا کھا کے لیے اپنے آپ کو خوب رہے ہیں اور اس کو بیریض بھی دے رہے ہیں اور یہ کرو اور وہ کرو اور کچھ کرو کیا بات تھی اس قومت اور کیا بات ہے قرآن کہ شائر کے مطلق اس قوم میں بڑا اونٹ جا جاتا ہے شائر کا برزہ برانی کہتا ہے شائر کے مطلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انٹیوشن الہام ہوتا ہے اس کو شائر کے مطلق یہ کہتا ہے پوری جو میوز آتی ہے نا وہ یونان کے ہاں سے شائر کی طرف یہ اس میوز کے قائل تھے کہتے تھے شائروں کے یہ کہتا ہے کہتے تھے پھر یہ شائروں سے قوم بڑا لیتے تھے ان کے ہاں تو قبائلی عصبیت ان کا ہاتھ اپ بہنچی ہوئی تھی یہ ایک دوسرے قبیلے کے اطلاف قلعات سے جنگ کو بہت سن کرتے تھے بدنام کرنا جو تھا یہ تھا بڑا شائر اور یہ عربوں کی بھی صورت یہ ہی کہ ہر جیز برداش کر لیتے تھے بڑی ویور قوم تھی تھا لیکن عزت کی بدنامی جو تھا اسے نہیں برداش کرتا مثل آل کریم ہونا ان کے ہاں مجوازوں ہونا ان کے ہاں بڑی تھی ہر وقت بڑھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی راہ چلتے والا اور وہ راستے کام سے یہ کوئی جرنال جرنالی فرق بنی ہوئی تھی سہراؤں کے اندر تو وہ لوگ رہتے تھے ادھر 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 آنے جانے والے جس میں اس حفر کی جائے کوئی خانہ نہ بر آیا وہ وہاں آگے کوئی آگے آتا ہے ابن صبیل پوچھنا نہیں کہ تم کس کے بیٹے ہو راستے کا بیٹا اور تو وہ راستے کیم آیا کہ وہ آیا تو سوال ہی نہیں آگا ابن صبیل کہیں اگر کسی شخص کے مطلب کوئی ابن صبیل یہ کہہ دے کہ بے دیا تو تھا کھانا لیکن ماتھے پہ کچھ اس کے میں نے دیکھا شکن پڑے ہوئے تھے اتنی سی بات تو ایک کے لیے کہیں قبیلہ دور کے مر جاتا تھا اور یہ کان جو لیتے تھے شائروں سے میرے اگر کی جو جو لکنی تھی سنتی نہیں ان کے جو شجرہ مصر چلتا تھا ان کے اصلاف میں سے پوری ایک اس کے مطلب اتنی بات کسی شیر کے اندر سے کہ اس کے ہاں سے زبان مامان بھوکا گیا تھا خبر کر دیتا تھا چلتی تھی پھر یہ تھی شیر تو زبانی یاد ہو جاتا ہے مصر کو تو کوئی پوچھتا نہیں اور ان کے ہاں تو نہ لٹریری کو کتاب تھی نہ دکھنا پڑنا تھا اس کا ان کے اندر لیکن ہزار ہر شیر یاد ہوتے تھی ان میں دیا چاہتا اور آتے شیر تو پوچھو رہے کیسے دھونتے تھے تو شائروں سے یہ قوم بھی وہ لیتے تھے تو وہ یہ شائروں کی اہمیت بھی تھا شائروں کے متعلق یہ عقیدہ بھی تھا یہ میوز بھی آتی اب اجدان بھی ہوتا ہے لیکن عزیزان امان میں تو کہتا ہوں اس قوم سے مجھتی وہ شیر ہے نا اس کا ہے اس کا کیا شیر ہے وہ وہ تو کیا ہو جاگی ان کو محبت مجھ سے با سب یہی ہے کہیں میرا معبوب نظر تو دیکھو بڑا شیر کہیں اس کو دیکھو تو صحیح اس کے ساتھ تو ایک طرح تمہیں مجھ سے محبت ہو جاگی تو باکہ تمہارا انتخاب بڑا عجیب ہے ان عربوں کے اوپر جب جلدے جالتے ہیں تو وہ قرآن کے عرب ماننے والے توجہتے ہو رہے یہ جاہلیت کے عرب جو ہے وہ معبوب بن جاتے ہیں شائر کی اتنی عزمت ہے ان کے ہاں اتنی اہمیت ہے ان کے ہاں لیکن حقیقت سے نہیں بھولتے کہتے ہیں ام یطولون شائرون یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ بھی شائر ہے اور آگے شائر ہے تو پھر جبرانے کی کیا بات ہے اس کو تو آسمان کی گردشیں مٹا دیں گے ہمیں دھنگتے ہیں زمانے کی گردشیں اس کو بتا دیں گے شوئر میں یہ اپنی قوت ہوتی نہیں ہے کہ زمانے کی گردشوں کا مقابلہ کر جائے تمہیں ہمیں کچھ اس کو کہنا کی ضرورت ہی نہیں یعنی اندازہ لگائیے کہ شائر کی عزمت اتنی ہے اہمیت اتنی ہے کہتے ہیں الہام ہوتا ہے اس کو کار اتنا لیا جاتا ہے لیکن اس حقیقت سے واقع ہے کہ اس میں طاہداری نہیں ہوتا نہ ترمتوں سے بہیر جائے گا زمانے کی گردشیں اس کو بتا دیں گی یہ ہے یہ ہے یہ ہے کون درماؤں کہتے ہیں کہ وہ اس کی سن کے مشورے گھلے جاتے ہیں اور اگرام بناتے ہیں اس کی میں کام جاتے ہیں اور شائر ہے یہ شائر ہے تو شائر کو تو زمانے کی گردش مٹھا دے تھی اور زمانے کی گردش مٹھانے جاتا تو اب باد کام میں آگئی ہے تو سن دیجئے شائر کے مطلب یہ قرآن مکا ہے اور عزیز صاحب تو اچھے بار بار دعا کرتے ہیں آہ پڑا اسے ہوگا سائری کے مطلب ہے سائر کے مطلب پہلے تو کہا یہ تو خالص جذباتی ہوگا ہے کوئی متعین مقصد یہ مندل سامنے نہیں ہوگا ایک ہی غضل میں ایک شیر میں پہلے میں دیکھئے تو یہ فراد کے رونے رو رہا ہے کہ ساری عمر ہماری غضل میں یہ سب کچھ ہوا تھا اگلے ہی شیر میں کہیئے کے ساتھ ویتال کی لذت ہیں آپ کو کیا بتائیں جو ہم نے مانیتے ہیں یعنی تو دو مختلف عزمانوں کی غضل میں نہیں وہ غضل کے دو شیروں میں کیفیت ہوتی ہے کبھی اس رکیب کے اور روسیا کے ڈھپڑ مارتے ہیں یہ کیفیت ہوتی ہے کبھی یہ ہے کہ تم جانوں جو تمہیں رسم و غیر فرد تمہیں رسم و را ہو کئی بات ہی نہیں ان کو بھی پوکیا ہے تو کیا جناہ ہو گئی یہ آنگی کی دیل ہوتی ہے یعنی یہ بات ہی نہیں ایک دائی انقلاب کے سامنے ایک متعین مصدل این اور منصد ہوتی ہے جز بات ہی انسان بھی ہوتا ہے کڑیج دو رہا کڑیج مازا ہن کر دیا ہون دیا گارنیاں دے دیا تعریف کرتا ہے کبھی ادھر کو چل پڑے کبھی ادھر کو چل پڑے کیسے چل پڑے قرآن کہتا ہے اعلام کرا انہم فے کل لبادی یہی مون اونٹوں کو بیماری ہو جاتی تھی جسے جھوٹی پیاس کہتے تھے پیاس لگی ہوئی ہے پانی پینے کی پیاس نہیں ہے کوئی پا پیاس تھی وہ پانی ان کی پیاس بجائی نہیں سکتا اسے کہتے تھے ہم ایسا اونٹ جس کو چھوٹی پیاس کی بیماری لگی ہوئی ہے اور وہ ہر وادی میں ہر پیابوں میں بھٹکتا پھر رہا ہو پانی کی تلاش میں پانی ہے پیاب یہ پیاس بجدی نہیں پھر پلے وادی یہ بھی نہیں کہ کوئی متین وادی ہے کبھی اقرار کی وادیاں کبھی انکار کی وادیاں کبھی انکار کی وادیاں ہر رہا ہے اور وہ پیاس ہے بجدی نہیں ساری عمر اس کو دیکھتے کیا بات ہے دولہ پھر کلے وادی کہہ اس سے اس کو فریم میں کیا بات رکھتی فریم میں رکھتی ہیں وہ مشاعرے میں با با کردے مشاعرہ لوٹ نہیں آئے تو لوٹ کے لئے اندھا کی آنے ہاں جتیری بہور تو خلالایاں کچھو بیٹھے ہوگا وہ چاندنی کی ہو چاندنی کا خریصہ مندلس کے اوپر جودہ سمیتھو آنا نہیں پھر پھر شدار کی ہو جلے آئے شرابت کا دکھادش مت ماریو شہر دی شریف کنگا پھر وہ مجھائے گا تو لوٹ نہیں آ اور جا بہت ہے تو جودہ چوری ہو گیا نہیں اوپر آنے سواسن جاتا ہے پوچھنا کہ میں جودہ ہوں ساندھا بیٹھے ہوگیا کہتا ہے یہ اس کو سرین میں کیا بات رکھتی ہے کہتا ہے یہ سرین میں رکھتے ہیں یہ جو پیچھے ہوتے ہیں ان کی یہ قبیت ہوتی ہے بات انہیں چڑھونے ہیں پھر صاحب سے پھر مست ہو جاندہ کے ساتھ کتنا پیچھے ہیں وَشْوْرَاوْ يَتْنُ مُحْمُ الْعَعُونَ تمہیں پتہ ہے کہ جو پیچھے لکھنے والے ان کے یہ ہیں کہ یہ چلنے والے ہیں تو مرد کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے اور جائیں گے تو جہاں جہاں سرین ہوگی ساری چار کے لے جائیں گے ایسا بیڑا قرب کر کے رکھ جانے اس کو سرین میں جانے دیتے ہیں یعنی صاحب اس کے پیچھے چلنے والوں کے مطلق یہ بات کیا ہے اس کے مطلق یہ کہنا کہ چھوٹے جل بات اس کو لیے لیکن بارے بارے پھر رہے ہیں کہا شاعر تو یہ ہوتا ہے اس لیے تم اسے شاعر کہتے ہیں شاعر آہا رسول ایک دائی انقلاب اور اسے تم کہتے ہو کہ شاعر کہا بات قرآن میں بکھتے ہیں وَنَا أَلَّمْنَا هُشِّرَ ہم نے اسے شاعری نہیں دکھائی اتنی بہت بڑی تھی کہنے کی قرآن ہے وَلَا يَنْبَغِلَهُ ایک دائی انقلاب کے شاعر میں شاعر ہی نہیں ہوتا جو شاعری کا فجر ہوتا آئین بغیلہ شاعری نہیں ہے ایک مطیئن مصولین سامنے ہے اس کا کانچنے کی اس تک اس سے حصول کی طرف سچی ہے جھوٹی پیاس نہیں ہے ہر علم اس کی طرف اس کا کل جا رہا ہے شاعری زندگی میں ایک لفظ کنا آسانی سنو جو جو اس سے حص کے دوسری طرف ساتھ کلنے والوں کی قفیت یہ ہے کہ جان تک دے دیں گے تردید الفاظت نہیں ہوں گے یہ جانت یہ یہ اٹھا ہے کہتے ہو کہ بل ہوا شاعر ہوں گے شاعر ہے شاعر یہ کچھ کیا کر دیں فَلْ يَعْتِنَا بِآَيَةٍ كَمَا فُرْسِرَ الْحَوَّرُونَ پھر وہی تب آگا ہے کہ ماننے کی بات جب ہی ہے کہ میں جب ہی ہے اور آخر میں نفتہ کی بات خود ہی پرام نے کہا مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ غَرْيَةِنْ حَلَقْنَاهَا اَتَهُمْ يَوْ مِنْهُمْ اے رسول دیکھو تو یہ اقوام صاحب کا جلدی ہوئی باتیوں کو تمہارے جاتے رسول امیدی آئے ہیں انہوں بھر وہ بھی جہور سے رہتے ہیں یہ کارا کچھ ان کو بھی بتا کے رہتے ہیں جن کے مفاد پر ضد کرتی ہے وہ ان باتوں سے ایمان باتیں نہیں لائے گا اس لیے کہ آپ تم سمجھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئے ہیں بڑھنا ہے پیرہ نگلیاں تھی بھی ہیں کسی لیے تو قرآن نکار کہ رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی وانظر میں الحدیث ہر شمشیر خارہ شگاہ بھی نہیں آخر میں یہ اس حربے پر اترائے کرتے ہیں جس جماعت کو ختم کرنے کے لیے میدان جنگ میں آجائے کرتے ہیں وہاں حق و صدافت کے قتلے بھی ہوتے ہیں اب جہاں تاکین کی صورت کا یہ تعلق ہے یہ صورت نہیں ہوتی تو پھر یہ چیز ہے کہ قومیں تباہ ہوتی ہیں یہ بھی اسی طرح سے تباہ ہیں بار 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 رکھ لگائے چلے جاتے ہیں کہ انسان کیوں ہیں انسان کیوں ہیں مات واصل فطرت کیوں نہیں ہے موجزے کیوں نہیں دکھاتا اس سے پیشتر بھی جتنے رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے انسان سے تو جانت بھی ساتھ قرآن میں کہا ہے مرضی سے کہا ان سے کہو کہ شڑا ہو تو ان کی طرف تو یہ کہتے ہیں رسول کو ہی نہیں آیا تھا یہ اہل کتاب تو یہاں موجود ہے نا ان کے قاتل کسائی بھی موجود ہیں یہودی بھی موجود ہیں ان سے پوچھو جو ان کی طرف رسول آئے ہوئے تھے انسان تھے یا فرشتے تھے جو یہ اعتراض پر مرخلاق بھی کرتے ہیں اعتراض کا جواب ہے وَمَا جَا اللَّهُمْ جَتَتَلْ لَا يَاكُبُونَ اَتْتَحَامَا وَمَا كَانُفَالِدِينَ کوئی بھی ایسا رسول نہیں آئے تھا کہ وہ اس قسم کا انسان ہی تاکر میں نہ آیا ہو کہ کھانے پینے کی بھی احتیائی نہ ہو یہ بھی صورت ہو کہ ہمیشہ یہاں بٹھا ہوا ہے موت بھی نہ اس کو آتی ہو یہ کبھی جسم کے ساتھ وہ آیا کبھی قوانین کتابیں جیئے کبھی قوانین کے ساتھ ان کو موت ساری ہو گئے سوال تو اس خرد کا ہے نہیں اس کے جسم کا نہیں ہے سوال تو اس کا آپ کیا ہے جو وہ کہہ رہا ہے یہ سمجھاؤ ان کو صاحب اور یہی ہے وہ بینا اور دلیل جو وہ بیش کرتے ہیں ہاں صدق وقتی اوپر تمہیں لے دیا تھی سُنَّا صَدَقْنَاهَمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَائِنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاؤُواْ وَحَلَقْمَ الْمُسْرَفِينَ اور پھر ان سے کہو کہ انہی سے پوچھیں یہ بات آنے بھی کہ جنہوں نے اس قسم کی ہٹ درمیاں کی تھی اور صداقت کی بات نہیں مانی تھی کہ اس طرح ہمارے وعدے ان کے لئے پورے تھی جنہوں نے یہ بات مانی تھی کیسے ان کو ان مشکلات سے نجات میں دوسئے اور جنہوں نے اس رات برکتا تھا کس طرح سے وہ تباہ ہوئے ان سے کہو تمہارے ہاں ایسا نہیں ہوا تو ان سے پوچھو جو اس کے شاہد ہیں تاریخی سرددشنیں بتا دے گی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہم سورہ والنبیاء کی آیت نو تک ہوں کے عزیبان امان دس سنی آیت سے ہم آئیں داری ہوں گے ربنا تخضر مننا انت و ہم پر سمی وریم ٹھائی